بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز بلکم ٹو پاپلی ٹی وی صاحبِ کل یو بھی بیان کرتے ہیں کہ حارثہ بن ابی اوفا کا ایک نصرانی پروسی تھا وہ مرض الموت میں بیمار ہوا تو حارثہ رحمت اللہ علیہ اس کی اعادت کو گئے اور اس سے کہا تم مسلمان ہو جاؤ تو میں تمہارے لئے جنت کی زمانت کروں اس لئے کہ جنت بے مثال چیز ہے اس کی نظیر نہیں اور اس میں بڑی بڑی آنکھوں والی ہو رہے ہیں جن کی صفت ایسی ہے اور اس میں محل ہیں جن کا وصف ایسا ہے اور ایسا ہے اس کے جواب میں من نصرانی نے کہا میں اس سے بہتر اور افضل چیز چاہتا ہوں پس حارثہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اسلام لاؤ کہ میں تمہارے واسطے جنت میں ددارِ خدا وندی کا زامن بنوں اس نصرانی نے کہا کہ اب اسلام لاؤں گا کیونکہ دیدارِ الٰہی سی کوئی چیز افضل نہیں ہے چنانچہ وہ مسلمان ہو گیا اور مر گیا اس کے بعد حارثہ رحمت اللہ علیہ نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ایک سواری بر ہے حارثہ رحمت اللہ علیہ نے اس سے کہا کہ تو فران شخص ہے اس نے کہا ہاں حارثہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا کیا اس نے کہا جب میری روح نکلی اس کو عرش کی طرف لے گئے اللہ عز و جل نے فرمایا کہ تم میرے دیدار اور ملاقات کے شوق میں مجھ پر ایمان لائیا ہے اس لئے تیرے واسطے میری رضا مندی اور بقا اور دیدار ہے بس حارثہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس کی مدد سے میں نے تجھ پر احسان کیا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنی بیپناہ محبت سے نوازے فرنڈز مجھے یقین ہے میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چنل پاپولٹی وی کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں آپ سے ملاقات ہوگی میری اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ